اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں دھوم پلاس نیوز اور میں ہوں نائلہ بھٹی خبروں کا آغاز کرتے ہیں رحیم یارخہ سے ہمارے ڈویزنل بیرو چیف باکر حسین بخاری کی تفصیل کے مطابق پھل انسانی خوراک کا لازمی جزد تصور کیے جاتے ہیں لیمو ایک تھنڈا پھل ہونے کے ساتھ صحت کے لیے نہایت مفید ہے ترشاوہ پھل لیمو کے فوائد کے بارے میں قدرت نے لیمو میں ویٹامنس کا خیزانہ رکھا ہے جو انسانی صحت کے لیے نہایت مفید ہے غزائیت اور ویٹامنس سے بھرپور لیمو نظام انحسام کو بہتر کرتا ہے محل کمرہ سے بچاؤ کا ذریعہ ہے اور لیمو کی دو اقسام زیادہ ترکاشت کی جاتی ہیں چائنہ لیمو اور دیسی لیمو لیمو کا چھرکہ رس اور بیز غزائی اور دوائی اجزاء اپنے اندر سموئے ہوئے ہیں لیمو کی شکنجمی بنا کر استعمال کرنے کا رواج قدیمی زمانے سے اب تک عام ہے جو انتہائی فرط بخش اور تھکے ہوئے انسان کو تازکی کا احساس دے لاتی ہے یہ شکنجمی وغیرہ میں استعمال ہوتا ہے چار میں استعمال ہوتا ہے اور بریانی وغیرہ لوگ بہت چھوک سے لے گا جاتے ہیں یہ بہت ہیں یہ صلاح جو بناتے ہیں اس کے اوپر بھی ڈال کے کھا لیتے ہیں وہ بھی اچھا ہے اور یہ سکنجی بنتی ہے وہ بھی اچھی بنتی ہے گلا خراب نہیں ہوتا یہ جب بوتلیں وغیرہ پیتے ہیں ان کے ساتھ وہ کچھ نہیں ہوتا یہ بہت اچھا اس کنجوی کے طور پر خاص طور پر استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ جامع شیری بچے بڑے شوق سے استعمال کرتے ہیں بریانی میں بھی کچھ لوگ اچار میں بھی استعمال کرتے ہیں اس کو کیونکہ اس کے بہت سارے فائدے ہیں انسانی جسم میں جو چربی ہوتی ہے اس کو پگھلانے کے طور پر